بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی میں ازغر انگریزی میں لیمن گراس اور اردو میں جنگلی گھاس کہلانے والی یہ گھاس سہراؤں میں پیدا ہوتی ہے اسے کوئی انسان نہیں بلکہ مکمل طور پر اللہ کی قدرت پالتی پوستی ہے یہ کوئی عام لیمن گراس نہیں بلکہ خاص قسم ہے جو اپنی مرغوب خیبو اور ہلکے سے درش ذائقہ کی وجہ سے مشہور ہے اور اس کی تجارت اور خرید و فروخت مسجد کبہ اور جبل احد پر عام ہے صحیح مسلم کے مطابق آپ نے مکہ میں اس کے پودوں کے بارے میں ارشاد فرمایا اس پودے کو مت کاٹو ازغر یعنی لیمن گراس جو کہ ہلکے لیمو اور ہلکے سے سبز رنگ کی ہوتی ہے ایک خشک گھاس نما جھاڑی ہے اور یہ بہت گرم ہوتی ہے یہ ہلکا پھلکا سا ایسا لطیف کہوہ یا چائے بناتی ہے جو خون کو انجماد سے روکتی ہے اور رگوں میں خون کی روانی میں معاون کا کردار ادا کرتی ہے یہ پشاب اور محواری خون کے بہاؤں میں مددگار ثابت ہوتی ہے جگر اور گردے کی پتھریوں اور میدہ کی گلٹیوں کو ختم کرتی ہے اس کا استعمال چائے یا پٹی باندھ کر دونوں طرح سے مؤثر ہو سکتا ہے ازخر کا تنہ دانتوں اور مسوروں کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ میدے کو اسحال اور الٹیوں سے نجات بھی دیتا ہے اور میدہ کی حالت کو متوازن کرتا ہے لیمن گراس، مشرقی ہندوستان، مالہ بار اور کوچین میں بھی ملتی ہے یہ ریت، ٹیلوں یا ہلکی ریت پر اگی نظر آتی ہے ویسے گہری گھنی اور زرخیز مٹی میں اس کی پیداوار بھی کی جا سکتی ہے لیکن اس طرح گھاس زیادہ انچی ہو جاتی ہے اور اس سے حاصل کیا جانے والا تیل اپنی ترش صلاحیت میں کم ہو جاتا ہے گرمی اور کڑی دھوپ میں یہ بہت پروان چڑھتی ہے کم ڈھلان سطح پر اگنے والی گھاس بھاری بارشوں کی وجہ سے زیادہ خالص تیل کا اور ذریعہ بنتی ہے اس کا تیل خوشبو والا سابن بنانے اور میک اپ کے سامان میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ مچھر بھگانے والی عدلیات اور خوشبووں میں بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے زیادہ تر اس کا کہوہ چاکو چوبند ہونے اور مٹاپے کے خاتمے کے لیے سردیوں میں مشروب کے طور پر پیا جاتا ہے گرین ٹی کی طرح لیمن گراس نے بھی اپنے اچھوتے فوائد سے حکیموں اور طبق کے ماہروں کے دل کو مہ لیا ہے پیٹ کی بیماریوں کے لیے خاص کر یہ بہت سے نسخوں کا حصہ بن چکی ہے